السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بارہا لوگوں کی زبانوں سے ایک بات سنی ہوگی کہ اگر عالم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے اور اگر کوئی جاہل جو انپڑ ہوتے ہیں عالم نہیں ہوتے ہیں عالم کی بالمقابل میں جاہل کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یعنی جو انپڑ ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں تو ان کو ایک گناہ ملتا ہے اور عالم کو ڈبل گناہ ملتا ہے کیا ہے اس کی حقیقت ہم نے تو بچپن سے ایسے ہی سنا اور آپ لوگ بھی اس چیز کو سنتے ہوں گے اور کئی کی زبانوں سے میں خود اس بات کو دھوراتے ہوئے سنا ہوں اس کے حوالے سے کیا ہے انشاءاللہ ہم حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے سب سے پہلے میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ گناہ بہرحال گناہ ہے چاہے وہ کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے بلکہ مولای کائنات رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی جرم کو چھوٹا سمجھنا یہ خود بہت بڑا گناہ ہے ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر جاتے ہیں یہ ہمارے لئے گناہ بڑے بن جاتے ہیں سب مل کر تو گناہ بہرحال گناہ ہی ہے اب کسی گناہ پر کسی کو ایک سزا ملے تو بھی گناہ ہے ڈبل سزا ملے تو بھی گناہ ہے لیکن حدیث میں اس کے حوالے سے کیا ہے کہ عالم کو کیا ڈبل گناہ ملتا ہے اور جو عالم کے بالمقابل جاہل ہوتے ہیں کیا ان کو ایک گناہ ملتا ہے اس کے حوالے سے سیدی سرکار آلہ حضرت امام احمد رضا خوافازل بریلوی علی الرحمت و رزوانے فتاہ و رزویہ جلد نمبر 31 29 اور صفحہ نمبر 616 ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ دو گناہ ہے زمب العالم واحد و زمب الجاہل زمبانی کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل کا گناہ دو گناہ ہے قیلہ ولم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرص کیا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام ایسا کیوں انشاد فرمایا قول العالم یعذب علی رکوبہ دمب والجاغل یعذب علی رکوبہ دمب و ترکت تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں تو انشاد فرمایا کہ عالم جب گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف گناہ کا گناہ ملتا ہے یعنی اس کام کے کرنے پر جو گناہ ہیں وہی ملتا ہے اور جاہل جب کوئی گناہ ملتا ہے تو اس کو دو گناہ ملتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اس نے گناہ کا کام کیا اس لیے اس کو ایک گناہ یہ مل جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس نے علم حاصل نہیں کیا علم کو چھوڑ دیا اس لیے اس کو دبل گناہ ملتا ہے تو اب تک ہم نے جو سنا تھا وہ یہی کہ اگر کوئی عالم گناہ کرے تو دبل گناہ ملتا ہے اور جاہل گناہ کرے تو ایک گناہ ملتا ہے لیکن حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عالم کا گناہ ایک گناہ ہے اور جاہل اگر گناہ کرے تو اس کو ڈبل گناہ ملتا ہے لیکن ایک چیز آپ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ گناہ بہرحال گناہ ہے چاہے ایک ملے یا دو ملے یا وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے میں دراصل اس حدیث مبارکہ کو اس لئے آپ کے سامنے رکھا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو کلیر ہو جائے کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے بھائی ہوتے ہیں کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں اور ان کے بالمقابل کوئی عالم بھی اسی گناہ میں مبتلا ہو تو وہ برجستہ اس چیز کو کہہ دیتے ہیں ارے یار ہم تو جاہل ہیں ہمیں تو ایک ہی گناہ ملے گا وہ تو عالم ہے اس کو تو ڈبل گناہ ملے گا یعنی اس طرح وہ اپنی گناہ کو ہلکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیں میرے بھائی گناہ گناہ ہے کوئی عالم کرے یا کوئی جاہل کرے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بڑے جرائم چھوٹے جرائم یہ ہمارے فرقی کے اعتبار سے ہے بہرحال جو چیز غلط ہے ہمیں اسے غلط سمجھنا چاہیے اور اس غلطی سے ہمیں باز رہنے چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کے گناہیں سغائر و قبائر کو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ